اچھا ایک سوال ہے کہ میلہ دن نبی کے دن یعنی بارہ ربیو ربول کو روزہ رکھنا کیسا ہے ایک پوشٹ میری نظر سے گزرے جس میں دکھا ہوا تھا کہ بارہ ربیو ربول کو روزہ رکھو کیونکہ اس دن حضور پیدا ہوئے تھے بارہ ربیو ربول کو روزہ رکھو اس لئے کہ حضور پیدا ہوئے تھے تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ عید میلہ دن نبی کے دن روزہ رکھتے ہیں تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی میراد النبی میں عید میراد میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں کیونکہ حضور پیدا ہوئے تھے دیکھیں یاد رکھئے ہم کو عمل وہی کرنا ہے جو حضور سے ثابت ہے ایک حدیث میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا چونکہ آپ کا معمول تھا کہ آپ ہر پیر اور جمعیرات نہیں ہفتے میں دو دن کا روزہ رکھتے تھے پیر کا اور جمعیرات کا تو پیر جمعیرات کو روزہ رکھتے تھے حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر اور جمعیرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ پیر کے دن میں اس لئے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا ولی تو یومین میں اس دن پیدا ہوا اس لئے اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ میں اس لئے روزہ رکھتا ہوں کہ پیر اور جمعیرات کو اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے عامال کی پیش ہوتی ہے بندوں کے عامال ہفتے میں دو دنے میں پیر اور جمرات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو اس لئے میں روزہ رکھتا ہوں تاکہ جب میرے عامال اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو میں روزہ کی حالت میں ہوں اس وجہ سے تو اگرچہ یہ تو ثابت ہے کہ حضور نے یہ فرمایا لیکن یاد رکھئے کہ حضور کے یہ رکھنے کی تو وجہ ہو سکتی ہے کہ بطور شکرانے کے کہ اس دن میں پیدا ہوا تو حضور بطور شکرانے کے روزہ رکھتے ہوں لیکن کسی صحابی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے پیر کا دن اس لئے روزہ رکھا ہو کہ اس دن حضور پیدا ہوئے ہیں کسی بھی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے ہاں صحابہ اس لئے روزہ رکھتے تھے کہ بھئی حضور اس دن روزہ رکھتے تھے اور اس دن بندوں کے عامال کی پیشی ہوتی ہے اللہ کے بارگاہ میں تو پیر کے دن اس لئے روزہ رکھتے تھے اب مسئلہ رہ گیا ہے بارہ ربی علیہ بل کا تو بارہ ربی اول کا آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں کیوں کیونکہ یہاں نیت میں فرق آ گیا ہے نیت میں کیا فرق آ گیا ہے آپ اس لئے روزہ رکھ رہے ہو کہ بارہ ربی اول کو حضور پیدا ہوئے حالانکہ بارہ ربی اول کو پیدائش ہے کہ آٹھ کو ہے کہ نو کو ہے تو علماء کے اختلاف ہے علماء کا اختلاف ہے اور جب اختلاف پیدا ہو جائے تو یقینی صورت ختم ہو جاتی ہے تو جب اختلاف پیدا ہو گیا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ آٹھ نو کو ثابت کرنے والے بھی علماء کی ایک بڑی جماعت ہے اور بارہ کو ثابت کرنے والے بھی بعض علماء ہیں تو جب اختلاف ہو گیا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بارہ ربیو اول کو حضور پیدا ہوئے تھے نمبر ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے کہا پیر کے دن کے تعلق سے کہا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اس لیے اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں کب بارہ ربیو اول کو اب اس سال دوہزار اکیس میں بارہ ربیو اول جو آ رہا ہے وہ منگل کے دن آ رہا ہے کب آ رہا ہے منگل کے دن آ رہا ہے تو اگر آپ کو حضور کی حدیث پر عمل کرنا ہے تو پیر کے دن روزہ رکھنا چاہیے اور پیر کے دن تو بارہ ربیو اول ہے ہی نہیں تو حدیث پر عمل ہوگا ہی نہیں تو گویا آپ خود حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں حضور نے پیر کے دن کے بارے میں کہا ہے کہ میں اس دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں ٹھیک ہے اس دن اس لئے روزہ رکھتا ہوں اب اگر آپ کہتے ہو کہ حضور ملک بارہ ربی اولوال کو پیدا ہوئے اس لئے ہم بارہ ربی اولوال کو روزہ رکھیں گے تو یہاں دونوں باتوں میں بہت فرق ہے ایک دوسری کی زد تضار پیدا ہو جاتا ہے کہ اس باہر جو بارہ ربی اولوال وہ منگل کے دن آ رہا ہے اور حضور نے فرمایا کہ پیر کے دن پیدا ہوا تو ایک طرف پیر کا دن ہے ایک طرف بارہ ربی اولوال تو حضور نے تو پیر کے دن کے بارے میں کہا ہے اور آپ رکھ رہے ہو منگل کے دن تو حدیث پر عمل کیسے ہوگا حدیث پر جب ہی عمل ہو سکتا ہے کہ جب آپ پیر کے دن روزہ رکھیں اب وہ چاہے بارہ ربی اولوال ہو یا کوئی اور دن ہو صرف بارہ ربی اولوال کے دن روزہ رکھ کر کے یوں کہہ دینا کہ حضور اس دن پیدا ہوئے تھے تو حضور منگل کے دن پیدا نہیں ہوئے تھے جناب حضور تو پیر کے دن پیدا ہوئے تھے نمبر ایک بات دوسری بات یہ حضور کا معمول تھا یہ ہمیشہ تھا صرف سال میں ایک مرتبہ روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ حضور ہر پیر ہر جمعیرات کو روزہ رکھتے تھے جیسا کہ صحیح حدیث موجود ہیں تو اگر واقعی آپ کو حدیث پر عمل کرنا ہے تو سال میں صرف ایک دن روزہ نہ رکھیں بلکہ ہر پیر جمعیرات کو روزہ رکھنے کا معمول بنائیں تو اب یہ تو حدیث کی مخالفت ہوئی کہ سال میں صرف ایک دن روزہ رکھیں حضور تو ہفتے میں ہر ہفتے میں ایک دن روزہ رکھتے تھے ہر ہفتے پیر کے دن حضور روزہ رکھتے تھے تو حضور تو ہر پیر کو رکھتے تھے آپ صرف سال میں ایک بار روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ حدیث کی مخالفت ہو گئی ہے تو بارہ ربی اولابل الگ ہے پیر الگ ہے حضور نے پیر کے بارے میں فرمایا بارہ ربی اولابل کے بارے میں نہیں فرمایا ہے اور جب علماء کے درمین میں اختلاف ہو گیا ہے کہ حضور بارہ کو پیدا ہوئے تھے کہ نو کو پیدا ہوئے تھے تو آپ کا متین کر لینا لیکن بارہ کو ہی پیدا ہوئے تھے یہ غلط ہو جاتا ہے تو اس لیے رکھنا ہے تو پیر کے دن رکھیں بارہ کو نہ رکھیں بارہ کو نہ رکھیں رکھنا ہے تو پیر کے دن رکھیں تب ہی حدیث پر عمل ہوگا ورنہ تو حدیث پر عمل نہیں ہوگا